موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا اہل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا اہل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک عرصے سے ہم گفتو کر رہے ہیں موضوع ہے نورِ ہدایت اور نورِ ہدایت کا کیا مطلب ہے آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہدایت کی کتاب واحد کتاب اللہ کا کلام قرآنِ مجید میں اور آپ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہمیں وہ ہدایت کا نور عطا فرما دے وہ روشنی ہمیں مل جائے جس سے ہم اپنے کردار کو منور کر لیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے مسلسل مطالعہ جاری ہے قرآنِ حکیم کا اسی غرض کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر اسی سے ناظرین کرام ان آیات کا سیاق و سباق تو آپ کے ذہن میں ہوگا کیونکہ میں نے گزشتہ پرورام میں بھی یہ بات ارز کی تھی میں ایک دفعہ پھر ارز کر دیتا ہوں کہ آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک کا جو حصہ ہے سورہ نساء کا یہ اسلامی ریاست کی تشکیل میں یہ خارجی استحکام سے متعلق ہے اور خارجی استحکام یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لیے ایک آلہ ایک آلہ ایک آر ایک ٹول کے طور پر اللہ کریم نے جہاد عطا فرمایا ہے اور خاص طور پر پھر ساتھ ہی ساتھ منافقین کا تذکر ہے کیونکہ منافقین خاص طور پر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو یہ لوگ اپنے کردار کے طور پر اپنے کردار کی بنیاد پر یہ واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر حالات نارمل رہیں تو نارمل حالات میں میں اور آپ ہم سب ایک دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور منافقین جنہوں نے اپنا کفر چھپایا وہ ہوتا ہے وہ چھپے رہتے ہیں لیکن جب جہاد کا موقع آتا ہے تو منافقین ظاہر ہو جاتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جن کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ایسے لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جب کبھی جہاد کا موقع آتا ہے تو منافقین کی خرابیاں بھی اللہ کریم نے یہاں بیان فرما دی ریاست مدینہ کے اندر منافقین نے جس طرح سے اسلامی ریاست کو خارجی محاذ پر کمزور کرنے کی کوشش کی ان کی وہ خرابیوں کا ذکر ہے اور خاص طور پر ساتھ ہی ساتھ جہاد کا ذکر ہے اور جہاد کے بارے میں بھی جس طرح کی غلط فہمیاں انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی اس کا تذکرہ بھی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی منافقین نے کچھ باتیں ایسی کی جو گزشتہ آیات میں خاص طور پر جو آیت نمبر اٹھتر اور آیت نمبر اناسی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا وہ طرز عمل جو وہ ایک طرف جہاد کے ساتھ وہ طرز عمل رکھتے تھے اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے مختلف قسم کے شقوق و شبہات کا اظہار کرتے تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اٹھتر اور اناسی میں واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں اور وہ رسول صرف تمہاری طرف نہیں ہیں بلکہ وہ ساری انسانیت کی طرف ہیں وَاِرْسَلْنَاكَا لِنَّاسِ رَسُولَا کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لئے رسول بنایا اور حقیقت بات یہ ہے کہ صرف ساری انسانیت کے لئے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رسول بنایا گیا تمام جہانوں کے لئے آپ ڈرانے والے بن جائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرقان یعنی قرآن حکیم نازل کیا تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے نبی ہیں ایک حدیث کا ٹکڑا گزشتہ پرورام کے اختتام پر بھی میں نے ارز کیا تھا آج پھر ارز کیا دیتا ہوں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساری جہانوں کے اوپر نبی ہونے والی بات اور ساری انسانیت کے لئے نبی ہونے والی بات سب کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے جانے والی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی اس حدیث میں اس طرح سے واضح فرمایا کہ فرمایا فضلتو علی الانبیاء بسٹن مجھے سارے انبیاء پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ چھے باتوں میں دی گئی بعض روایات میں چار باتیں ہیں بعض میں پانچ بھی ہیں اس حدیث میں چھے باتوں کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ تعالی نے فضیلت دی اس میں سے ایک چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ارسلتو علی الخلق کا فہ مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے اللہ اکبر اور مخلوق کیا مخلوق کسے کہتے ہیں ناظرین اکرام سوائے اللہ کی ذات کے باقی ساری کائنات مخلوق ہیں لہذا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور یقیناً ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے جس کو ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت سے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات سے اللہ کے بعد ساری کائنات سے افضل اور ساری کائنات کی بزرگترین ہستی ہیں فرمایا اس پر اللہ گواہ کافی ہے اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کسی خارجی شہادت کی محتاج نہیں ہے جس طرح اللہ کا قرآن اپنی صداقت کے لیے کسی خارجی شہادت کا محتاج نہیں ہے بعین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ بھی اپنی یعنی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی ثبوت کی کسی خارجی شہادت کی محتاج نہیں اور رسول جب بھی آئے آپ سورہ یاسین میں وہ واقعہ دیکھ لیجئے جہاں تین رسولوں کو اللہ کریم نے ایک ہی بستی میں یکے بات دیگرے بھیجا تھا تو ان بستی والوں نے جھٹلا دیا اور انہیں کہا کہ انان تم اللہ تکذبون تم تو جھٹے لوگ ہو نعوذ باللہ بن ظالق یعنی سب لوگوں نے جو اس بستی کے لوگ تھے انہوں نے ان تینوں انبیاء کو اکٹھے ہی جھوٹا قرار دے دیا کہ تم اور کچھ نہیں ہو ہمارے جیسے انسان ہو کچھ نہیں لے کے آئے اور تم رسول نہیں ہو تم جھوٹے ہو انہوں نے کسی خارجی دلیل کا کوئی ذکر نہیں کیا اور کوئی اس کے بارے میں دلیل نہیں دی بس صرف اتنا کہا قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں گویا یہ کافی ہے کہ اللہ جانتا ہے یہ کافی ہے کہ اللہ گواہ ہے اور پوری دنیا میں ایک بھی گواہ نہ ہو پوری دنیا میں اگر کوئی ایک بھی دلیل نہ ہو تو بھی رسول کی رسالت کی یہی گواہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے لہذا فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَ اللہ ہی گواہی کے طور پر کافی ہے فرمایا مَنْ يُطِعُ رَسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اللہ اکبر گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اب اندازہ کیجئے ناظرین کرام اطاعت بنیادی طور پر تعمیل حکم کا نام اور تعمیل حکم کے علاوہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے اطباع ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اطباع اطاعت تعمیل حکم ہے اور اطباع نقش قدم پر چلنے کا نام اطباع اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کا نقش قدم بھی ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے نہ ہی اللہ کا کوئی قدم ہمارے سامنے نہ اس کے قدم کا کوئی نقش ہمارے سامنے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی اتباع نہیں کر سکتے اتباع تو کسی ایسے شخص کی ہوگی کسی ایسی ہستی کی ہوگی جو ہمارے سامنے عمل کرے ہم اس کو دیکھیں تو اتباع تو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی اس لئے گیا تاکہ لوگ ان کی اتباع کرے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتتابعونی یحببکم اللہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی محبت میں سرشار ہو تو فاتتابعونی اللہ نے مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے فاتتابعونی تم میری اتباع کرو اب گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتباع کے لئے بھیجا اور فرمایا یحببکم اللہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے کیونکہ یہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے وہ ڈیفیشنسی جو انسانوں کو اتباع کرنے کے لئے کوئی ہستی میسر نہیں تھی وہ ہستی میسر آگئی اللہ کی طرف سے کہ اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لی جائے اب رہ گئی اطاعت اطاعت تو تعمیل حکم کا نام ہے اللہ عرش سے حکم دے دے ہم اس پر عمل کریں تو تعمیل حکم تو اللہ کی بھی ہو سکتی ہے یعنی اطاعت اللہ ہی کی بھی ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا اختیار تو دیا ہی گیا اتباع کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنہ ہی گیا اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر برگزیدہ اور اس قدر مصطفیٰ اور مجتبہ بنایا فرمایا اتباع تو تم نے کرنی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تم اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا سبحان اللہ تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عالمگیریت کی بات نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو اس طرح بھی خاص ہے کہ آپ کی اطاعت اور اتباع وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کر لی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جاتا ہے ناظرین اکرام اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص چنیدہ ہے اللہ کے خاص برگزیدہ ہے اس کی مثال یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یہ ایک تو اس کی عام فہم یعنی تفہیم ہے کہ میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا سفیر ہو کسی کا بھیجا ہوا ہو تو جو بھیجا ہوا ہوتا ہے جو پیغامبر ہوتا ہے جو قاسد ہوتا ہے اس کو وہی آثورٹی حاصل ہوتی ہے جو بھیجنے والے کی ہوتی ہے تو گویا وہ بھیجنے والے کی سٹرنگت پہ جا کے پیغام دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے تو جو رسول جس کا وہ رسول ہوتا ہے اسی کی آثورٹی وہ استعمال کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّوْحَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی خواہش سے نہیں بولتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا تو اس قدر اللہ کے فرمبردار بندے اور اللہ کی بندگی میں آلہ ترین مقام پر فائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے یہ آثورٹی دے دی کہ اطاعت بھی نہیں کی اور اتباع بھی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جائے گی تو اللہ کی اطاعت ہی سمجھی جائے گی کیونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے پیغامبر ہیں تو جو ان کی اطاعت کرے گا وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے بھیجنے والے کی اطاعت کر لی ایک تو اس کی تفہیم یہ ہے ناظرین اکرام بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے آپ سوئے ہوئے تھے کہ دو فرشتے آئے اور وہ دو فرشتے کون تھے ان فرشتوں کا دیگر روایات میں نام بھی آیا ہے کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام تھے وہ دونوں آئے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی ایک نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں سبحان اللہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ بظاہر سوئے ہوئے ہیں ان کی آنکھ سوتی ہیں ان کا دل جاگتا ہے اللہ اکبر کہ جو آنکھ ہوتی ہے وہ سوتی ہے اور ان کا جو دل ہے وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو آپ کی آنکھ سوتی تھی آپ کا دل بیدار رہتا تھا پھر انہوں نے آپس میں ایک مثال بیان کی اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال بیان کیجئے ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوانا آپ کو بتانا اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے دوسرا پھر کہتا ہے کہ میں مثال بیان کروں گا تو یہ تو سوئے ہوئے ہیں اس نے پھر کہا کہ ان کی جو آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا ان کی آنکھ سوتی ہے اور ان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے سبحان اللہ لہٰذا اس نے مثال بیان فرمائی اس نے کہا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا سبحان اللہ گھر بنایا اور اس گھر کے اندر پھر ایک دعوت کا احتمام کیا اور پھر دعوت کا احتمام کرنے کے بعد ایک دعی کو بھیج دیا دعوت دینے والے کو بھیج دیا کہ جا کے لوگوں کی طرف دعوت دیں کہ آؤ آ کے دعوت کھالو اب جس شخص نے اس دعی کی دعوت پر لبیک کہہ لیا وہ تو اس گھر میں چلا گیا اور جا کے اس نے دعوت بھی کھالی اللہ اکبر اور اگر کسی شخص نے اس دعی کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا اس دعی کی بات ہی نہیں مانی تو وہ نہ اس گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی اس نے وہ دعوت سے استفادہ کیا وہ گیا ہی نہیں وہاں پہ تو یہ بات ایک فرشتہ دوسرے کو بتانے کے بعد کہتا ہے کہ اولوہ اولوہا اس کی تعویل بھی بیان کریں اس کی حقیقت بھی بیان کریں کیا مطلب ہے اس مثال کا تو پھر وہ دوسرا آدمی کہتا ہے یعنی جس نے کہا کہ اس کی حقیقت بیان کریں وہ فرشتہ جو کہتا ہے کہ اس کی حقیقت بیان کریں اس حالت کہتا ہے یفقہا تاکہ یہ سمجھ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ سویا ہوا ہے تو پھر اس نے وہی بات کہی یعنی تین چار دفعہ یہی بات ہے ان العین نائم والقلب یقدان بین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل بیدار رہتا ہے سبحان اللہ پھر اس نے اس کی وضاحت کی اس کی حقیقت بیان کی اس نے کہا کہ جو جن جو گھر ہے نا جو گھر بنایا اور اس کے اندر دعوت کا اتمام کیا وہ کہتا ہے کہ ادارو الجنہ جو گھر ہے اس پوری مثال میں اس سے مراد جنت ہے جو اللہ نے بنائی ہے اور جو اس میں داعی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ اور اب کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات کو مان لیا اس لیے کہ وہ گھر تو اللہ نے بنایا ہے بھیجنے والا جو دعوت دینے والا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور جو دعوت کا اتمام کیا ہے وہ جنت میں اتمام کیا ہے اور گھر سے مراد جنت ہے اور دعوت کا اتمام اللہ نے ہی فرمایا ہے اور دعی جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی نیکی پھوٹتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی پتا چلتا ہے کہ کون شخص غلط ہے کون شخص صحیح ہے فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ مَيْنَ النَّاسِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں لہٰذا اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے جس کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے وہ نیک ہے جس کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑی کسی اور کے ساتھ جڑی ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا وہ اچھا نہیں ہو سکتا اچھائی کا میعار نیکی کا میعار اور اللہ کے دین کا میعار وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے یہ معنی ہے محمد فرق بین الناس یہ فرما رہے ہیں حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ اکبر تو ناظرین کرام یہ وضاحت ہے میں یتر رسول افقد اتا اللہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس طرح کے رسول ہیں کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ ہی کی اطاعت شمار ہوگی سبحان اللہ ومن تولا اور جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو پھیر لے ومن تولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا آپ کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی اطاعت کا حق ادا ہو جائے گا اس کو تو دنیا میں بیٹھے بٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے وہ اللہ کی اطاعت کے وزے لے گا فرمایا وَمَن تَوَلَّا اور جو شخص مو پھیرتا ہے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيدَا تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی مو پھیرتا ہے تو وہ پھر جائے آپ کو ہم نے ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بنایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی داروغہ نہیں ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے جائیں اور نصیحت کر دیا کریں آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہی ہیں لَسْتَا عَلِهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ ان کے اوپر داروغے تھوڑی کہ آپ ان کو جناب کسی کو ہانکے لے آئیں گے اللہ اکبر تو فرمایا آپ کو ہم نے ان کے اوپر نگران نہیں بنایا آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں گویا وہ خود ہی اپنے ذمہ دار ہیں اگر کوئی شخص مان لیتا ہے تو مان لے نہیں مانتا جو مو پھیرتا ہے وہ گویا روگردانی کر کے اور مو پھیر کے وہ اپنی آخرت اپنی آقبت خود خراب کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا کوئی بھی ذمہ داری نہیں وَيَقُولُنَ تَاعَتٌ یہ منافقین کی ایک اور بات کہی جا رہی ہے اب دیکھیں پورے دین کا بدار اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی وحدانیت کا میعار اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی بندگی کا میعار وہ سمٹ کے آگیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ کی اتباعت میں سبحان اللہ لہذا اب منافقین کو بھی معلوم تو یہ تھا کہ وہ سوائے اس کے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تو وہ چونکہ منافق چونکہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے لہذا وہ ظاہری طور پر سارے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اہلِ ایمان کرتے ہیں اسی بنیاد پر اس کو یہ کام بھی کرنا پڑا کہ وہ کہیں کہ ہم نے اطاعت کی اللہ فرماتا ہے اب چونکہ اس کے علاوہ ان کے لئے کوئی چارہ اکار ہی نہیں ہے لہذا نام تو لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ اکبر نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لیکن وہ اپنے اپنے سب کے فکری رخ ہیں اپنے اپنے عملی رخ ہیں ہر شخص جو ہے وہ اس نے کسی اور کو اپنا متع بنایا ہوا ہے یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے اور وہ بات کسی اور کی مانتے ہیں بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ منافقین مدینہ کا طرز عمل اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا وَيَقُولُنَ تَعْتُمْ اب کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے اطاعت کر لی اب اطاعت کر لی تو پھر اطاعت کرے نا لیکن اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں اطاعت ہیں لیکن جب آپ کے سامنے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات اس طرح گزارتا ہے گویا جا کے جو خوشگپیاں مارتے ہیں آپس میں جو گفتگویں کرتے ہیں پوری پوری رات جو گپیں ہانکتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں یا خفیہ ان کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں غیر اللہ تقول وہ جو بات انہوں نے وہاں کہی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی اللہ تقول کی ضمیر ناجنے کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہوتا ہے ان کا سارا طرز عمل اس کے خلاف ہوتا ہے اللہ تائفہ تقول تائفہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ گروہ بات کر کے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اس کے خلاف ان کی باقی ساری زندگی ہوتی ہے اور راتیں ان کے خلاف گزرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوی بات اور وہاں انہوں نے کیا کہا ہوتا ہے وہاں یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں وہاں یہ بات کرتے ہیں اور پھر جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں تو اطاعت یہ کسی اور کی کرتے ہیں اور بالکل اس کے اُلٹ کرتے ہیں بَيَّتَ تَعِفَتٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُول پوری رات اس طرح سے گزارتے ہیں بجائے اس بات کے جو آپ کے پاس انہوں نے کہی ہو اس کے علاوہ کسی اور بات میں ساری زندگی گزارتے ہیں یہاں تو ساری رات کا ذکر ہے آپ تمثیلی انداز میں اس کو لے لیجئے کہ یہ صرف سمبولیکلی بتایا ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی گزارتے ہیں منافق کہتا یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں حقیقت میں وہ اطاعت کسی اور کی کرتا ہے وہ حقیقت میں مطاق کسی اور کو سمجھتا ہے یا اس کا جو دوسرا معنی میں ارز کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ غیر اللہ دی تقول تائفہ کی طرف اس کی ضمیر ہوگی اس کا یہ تقول سے مراد اس کا تعلق ہوگا تائفہ کے ساتھ کہ تائفہ نے اس گروہ نے جو کچھ کہا ہوگا یعنی اطاعت ہم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل ان کا اس کے اُلٹ ہے دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی باتیں ان کی راتیں وہ اس بات کے علاوہ ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی یعنی خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرماتے ہیں جو آپ کے ارشاداتِ عالیہ ہیں جو آپ کے فرامینِ زیشان ہیں اس کے الٹ یہ بات زندگی گزارتے ہیں کہتے یہ ہیں کہ ہم اتعاد کرتے ہیں اب ناظرین کے نام منافقین مدینہ کے ہوں یا منافقین قیامت تک آنے والی کسی بھی ریاست کے ہوں منافقین کسی بھی وقت کے ہوں منافقین کا طرز عمل ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد کرتے ہیں لیکن حقیقت میں جب وہاں سے اٹھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیدہ بارازو من عندک یہ تو تمثیلی انداز میں اللہ کریم نے منافقین مدینہ کی بات کی ہے تو آپ اسی پر قیاس کر لیجئے پوری زندگی میں پورے زمانے میں اور قیامت تک آنے والی ہر نسل میں جہاں کہیں بھی منافقین ہوں گے ان کا طرز عمل یہی ہے کہ راتیں ان کی اور طرح سے گزرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نسبت کی بات کرتے ہیں تو وہ اور طرح کی بات کرتے ہیں تو بیت طعائفتن ان کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے جو رات کو ان کے آپس میں مشورے ہوتے ہیں وہ غیر اللہ تقول وہ اس کے علاوہ ہوتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ ہوں واللہ یکتب ما یبیتون سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی یہ ساری باتیں اللہ لکھ رہا ہے سبحان اللہ یہ تو لکھی جا رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں حقیقت میں یہ پتہ نہیں کس کو متعامانتے ہیں کس کے ساتھ ان کی نسبتیں جڑی ہیں واللہ یکتب ما یبیتون ان کی راتوں کے سارے مشورے ان کی خفیہ ساری منصوبہ بندیاں ان کو اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ لکھ رہا ہے واللہ یکتب اللہ لکھ رہا ہے ما یبیتون جو بھی وہ کوئی راتیں گزارتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کر کے اصل میں کس کی اطاعت کرتے ہیں یہ سب لکھا جا رہا فَعَرِزْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ المنافقین سے اعراض کر لیجی ان سے مو پھیر لیجیے یہ بدبخت کفر چھپائے ہوئے ہیں ظاہراً اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں اور بباطن یہ کافر ہیں اور یہ یہ بات ناظرین کے نام میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا باز وقت یہ تصور ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے مومن اور درمیان میں ہوتا ہے منافق اور اس سے ہمارا تصور یہ بنتا ہے کہ شاید یعنی کافر جس میں کفر ہو مومن جس میں ایمان ہو اور منافق شاید وہ ہوتا ہے جس میں کچھ ایمان ہو اور کچھ کفر ہو ایسا ہرگز نہیں ہے منافق جو ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا منافق بھی کافر ہوتا ہے اس کے دل میں بھی اسی طرح کا کفر ہوتا ہے جس طرح کا کافر کے دل میں ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ کافر اپنے کفر کو ظاہر کر دیتا ہے منافق اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے اور وہ ظاہر کرتا ہے میں مومن ہوں اور ہوتا وہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے لہذا اسی وجہ سے اللہ کریم نے کافروں کے لیے تو عذاب عظیم کی خبر دی ہے اور وعید سنائی ہے کہ کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے اور منافقوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جو منافق ہوں گے یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کیونکہ یہ کافروں سے بھی بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا لہذا یہ منافقین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اطاعت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرنی کسی اور کی کرنی صرف ظاہراں دکھاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب اٹھ کے جاتے ہیں ان کے خفیہ مشورے بھی کچھ اور ہوتے ہیں ان کی راتیں بھی کچھ اور طرح سے گزرتی ہیں ان کی باتیں بھی کچھ اور ہوتی ہیں ان کی ساری زندگی کسی اور طرح سے گزرتی ہے فرمایا غیر اللہ دی تقول اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے فرامین کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ کچھ کسی اور کے فرامین کے مطابق ہوتی ہے کسی اور کی باتیں کسی اور کو متابنایا ہوتا ہے واللہ یکتو ما یبیتون اور اللہ لکھ رہا ہے جو یہ بشور خفیہ کرتے ہیں یا جو بھی ان کی منصوبہ بندیاں ہیں جو راتیں ان کی گزرتی ہیں فَاعْرِذْ عَنْهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ آپ اللہ پر توقل کیجئے یہ بڑا اہم جملہ ہے ناظرین کرام اللہ پر توقل کیجئے اس لیے کہ جو منافق ہے اس نے دل میں کیا چھپا رکھا ہے اور کون کون منافق ہے یہ آپ کو نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا اللہ نے بذریا وحی کہ یہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں اب ظاہر ہے کہ دل میں کس نے کفر چھپایا ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں ہم تو ظاہر کے پابند ہیں اور ظاہری طور پر جو شخص مسجد میں آتا ہے جو شخص مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کیسے کام کرتا ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایمان والا ہی سمجھیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف دور دھوپ کرتا ہے پانچ وقت مسجد میں آتا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے تو اللہ اکبر جب بھی تم کسی ایسے کو دیکھو اذا رائی تم آہدکم یا عطاد المسجد یا یا تعاہد المسجد جب وہ مسجد کی طرف کو شخص بہت زیادہ آتا جاتا ہے فشہدو لہو بالایمان اس کے ایمان کی گواہی دے دو حالانکہ مسجد میں منافق بھی آتے تھے تو منافقین بھی اگر مسجد میں آ رہے ہوں تو ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے دل کی کھوج لگائیں کہ ان کے دل میں ایمان ہے کی نہیں ہمارے ذمہ صرف ظاہر کی بات ہے وحسابہم علاللہ ان کا حساب اللہ کے پاس ہے ہم نے ان کے دل کا حساب نہیں کرنا ہم نے ظاہر کا حساب کرنا یہی بات یہاں فرمائی جا رہی فارز انہم و توقل اللہ دل میں کسی کے کیا ہے آپ اس کے بارے میں اللہ پہ توقل کیجئے ان سے آپ اعراض کریں اور اللہ پر توقل کریں وقفہ باللہ وکیلہ اللہ آپ کے لئے بطور کارساز کافی ہے یعنی منافق اپنے نفاق کی وجہ سے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کے خفیہ مشورے ان کی راتوں کی ساری میٹنگز یہ آپ کے خلاف جتنی مرضی پلیننگ کرتے رہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تسلی نہیں دیاری بلکہ قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان کو تسلی ہے کہ منافقین کی سادشوں سے خبردار تو رہیں اور منافقین کی سادشوں سے بچنے کی کوشش تو کریں لیکن اس سے فکر مند نہ ہو اس لیے کہ اللہ کارساز کے طور پر آپ کو کافی ہوگا اگر آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سبود کیا ہو آپ کا توقل علاللہ ہو یعنی اللہ پر توقل ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر توقل اللہ پر نہ ہو تو پھر بڑے مسائل ہو سکتے کیا یہ منافقین قرآن پر غر فکر نہیں کرتے اب ظاہر ہے یہ جو حکم ہے یہ یہاں پہ تو سیاق و سباق میں بات منافقین کی ہو رہی ہے لیکن یہ حکم ہر اس شخص پر ہے جس تک قرآن پہنچا ہے افلا یا تدبرون القرآن یا کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے سوچتے نہیں قرآن کے بارے اللہ ناجنے کرام قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی آپ بغیر سوچے سمجھے تلاوت کریں بغیر سوچے سمجھے بالکل آپ کو ککھ سمجھ نہ آ رہی ہو آپ اس کو پڑھ رہے ہوں تو بھی اللہ کریم نے اس کے اندر آپ کے لیے عبادت رکھی ہے یہ مستقل عبادت ہے اس کے اندر ثواب ہے قرآن کا مقصد نزول نہیں ہے قرآن کا مقصد نزول اس پر غور و فکر کرنا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کو آگے پہنچانا یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں یعنی قرآن کے پانچ حقوق ہیں سب سے پہلے قرآن پر ایمان رکھنا پھر قرآن کی تلاوت کرنا اس کو پڑھنا تیسری بات اس کو سمجھنا چوتھی بات اس پر عمل کرنا اور پانچویں بات اس کو آگے پہنچانا تو کیا یہ منافقین قرآن پر تدبر نہیں کرتے اس سے مراد صرف یہاں تو منافقین ہے جس شخص تک قرآن پہنچتا ہے اس کے لئے یہ اللہ کا حکم ہے جیسے سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں یعنی دل و دماغ بند ہیں ان کے یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تو قرآن کو پڑھنا اور سوچ سمجھ کر پڑھنا اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اس سے قرآن کی تاثیر اور قرآن کے فیوز و برکات انسان کے اندر آتے ہیں مگر نہ آپ پڑھتے جائیں ساری جندگی پڑھتے رہیں قرآن کو آپ دس قرآن ختم کریں آپ بیس قرآن ختم کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ دس نیکیاں تو ملیں گی لیکن قرآن کا جو اصل فیوز و برکات ہے جو ہدایت ہے اور جو ہدایت کا نور ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام آپ اندازہ تو کریں ایک آدمی سمندر کی سطح پر ساری زندگی تیرتا رہے بڑا اچھا پیراک ہو وہ کہے جی میں بہت تیرتا ہوں سمندر پر بھئی تیرتے رہو کبھی بھی ہیرے جواہرات تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ ہیرے جواہرات تک پہنچنے کے لیے اس کو غوطہ لگانا پڑے گا اس کو اس کے اندر ڈوبنا پڑے گا تو کیا یہ قرآن کے اندر ڈوبتے نہیں قرآن پہ کیوں نہیں ڈوبتے کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں غوطہ لگاتے اور قرآن میں کوئی شخص جب غوطہ لگائے گا اللہ اکبر تو پھر اس کو وہ ہیرے جواہرات تک وہ رسائی ہوگی وہ پہنچ نصیب ہوگی جو اللہ تعالی نے ہیرے جواہرات اس قرآن کے اندر رکھے ہیں اور جو اس قرآن کا اصل مغز ہیں جو ہدایت کا نور ہیں جو ہدایت کی روشنی ہے وگر نہ کوئی شخص اگر اس کو قرآن کو سرسری دیکھتا ہے یا اس کو دوسرے طریقے سے یوں سمجھ لیجئے ناظرین کرام کہ آپ کسی شخص کو ملتے ہیں اور سرسری ملتے ہیں اس سے سلام دو آپ کی ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہیں آپ روزانہ چاہے پانچ دفعہ ملتے ہوں آپ گلی میں جاتے ہوئے اسلام علیکم علیکم السلام آپ بے شک اس سے شیک اینڈ بھی کریں مسافہ کریں اور چلے جائیں تو ظاہر ہے آپ اس طرح سے سرسری ملاقاتیں آپ ساری زندگی بھی رکھیں تو اس کے ساتھ آپ کی شناسائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ آپ اس کے چہرے کو جانتے ہیں وہ آپ کے چہرے کو جانتا ہے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا آپ نے اس کے ساتھ شناسائی پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اگر آپ کسی اجنبی کے ساتھ بھی بے شک ایک دن چند گھنٹے تنہائی میں گزار لیں سبحان اللہ آپ ہوں اور بس وہ تو آپ تنہائی میں بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کا ایک دوسرے سے تارف ہوگا تارف ہوگا تو آپ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں گے اس کے نتیجے میں آپ ایک دوسرے کے شناسہ بن جائیں گے یہی حال ناجنے کرام قرآن حکیم کا ہے اگر قرآن کے ساتھ ہم سرسری تعلق رکھیں تو قرآن کے ساتھ کبھی شناسائی نہیں ہو سکتی قرآن کبھی بھی اپنے علوم اور فیوز و برکات آپ کے اوپر ظاہر نہیں کرتا قرآن اس دن آپ کو اپنا شناسہ بنائے گا جس دن آپ قرآن کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاریں گے آپ قرآن کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا شروع کر دیں یہی تدبر ہے قرآن کے اندر افلا یتدبرون القرآن کیا پھر یہ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے ولو کان من عند غیر اللہ اب جن لوگوں کو اتراز ہے قرآن حکیم کے اوپر کبھی یہ غور و فکر تو کریں قرآن کے بہت سارے موجزے ہیں قرآن خود موجزہ ہے اور قرآن کے اجاز کے کئی پہلو ہیں یہاں اللہ تعالی نے قرآن کے اجاز کا ایک پہلو بیان فرمایا ہے فرمایا اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا یعنی بہت سارے لوگوں کو اتراز تھا مشرقین مکہ کو اتراز تھا آج بھی بہت سارے مستشرقین ہیں جو اتراز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ اتراز ہے آج کے عیسائی یہودی بھی اتراز کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ایک پیمانہ دے رہا ہے اللہ تعالی ایک اجاز بتا رہا ہے ایک موجزہ بتا رہا ہے قرآن کا ذرا آپ اس پیمانے پہ پرکھو تو صحیح جن کلاموں کو جن کتابوں کو تم الہامی کتابیں کہتے ہو وہ بھی لے آؤ اور قرآن کو اس پیمانے پہ پرکھو پیمانہ کیا ہے فرمایا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو قرآن کے اندر بہت سارا اختلاف ہوتا بہت ساری جگہ بہت ساری جگہوں سے مختلف ہوتی کیا مطلب کہ قرآن کے تیس پارے ہیں اور قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ناجین اکرام چھ ہزار دو سو پینتیس آیات ہیں اتنی ساری آیات حافظ بھی قرآن کو جب حفظ کر لیتا ہے تو اس کو بھی پڑھتے ہوئے مشابہ لگ جاتا ہے وہ کبھی کسی جگہ سے ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے دوسری جگہ سے پہلی جگہ پہنچ جاتا ہے قرآن میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں سبحان اللہ یہی قرآن کا اجاز ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مضمون کے اعتبار سے آدمی کوئی اگر اتنی چھ ہزار دو سو پینتیس فقریں کوئی آدمی بولے مخلوق میں سے کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات کہے اب ظاہر ہے یہ فکر کی کتاب ہے یہ عقیدے کی کتاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ توہید کی کتاب ہے یہ انسانوں کی رہنمائی کی کتاب ہے یہ علوم کا خزانہ ہے اس کے اندر بے شمار علوم بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کے تقریباً سارے علوم کی بنیادیں اس کے اندر موجود ہیں یہ علوم کا خزانہ ہے لیکن اس کے اندر اور قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اندر کتنے اجائبات ہیں لا تنقضی اجائب ہو یہ کبھی اجائبات ختم نہیں ہو سکتے اس کے اندر اتنے نکتے ہیں کہ نت نئے نکتے اس کے اندر سے نکلتے رہیں گے وَلَا يَخْلُقُ عَنْ قَسْرَتِ الرَّد اور یہ قرآن بار بار پڑھنے سے کبھی پرانا بھی نہیں ہوتا اس کے کبھی بھی پڑھنے والا اس سے اکتاتا نہیں یہ قرآن کا اجاز ہے لیکن اصل جو یہاں پہ قرآن نے اجاز بتایا کہ اگر یہ کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک یا پہلی صورت سے لے کر آخری صورت تک کہیں آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے پیچھے کیا کہا تھا اور یہ ایک دن میں تو نازل نہیں ہوا یہ بائیس سال لگے یعنی تیہیس سال لگے اس کو نازل ہونے بائیس سال پانچ مہینے اور بائیس دن لگے اس کو نازل ہونے آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی طرف سے کوئی بات کہنی ہو وہ ایک دن کہتا ہے پھر کوئی پانچ سال بعد کوئی بات کہتا ہے یا سال بعد کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی اختلاف آپ کو نظر آتا کہ شروع میں فکر اور ہے بعد میں فکر اور ہے آپ دنیا میں بڑے بڑے عدیبوں کو دیکھ لیں آپ علامہ اقبال جیسے لوگوں کو دیکھ لیں کہ شروع میں ان کی فکر اور ہوتی ہے ان کے اندر ارتقاء ہوتا ہے آخر پہ جا کے فکر اور ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کے اندر ڈائیکوٹمی آگئی ہے اس کے اندر تضاد آگیا ہے اس کی فکر کے اندر مخلوق کے کلام میں یہ ارتقاء ہوتا ہے مخلوق کے کلام کے اندر آدمی کو باتی یاد نہیں رہتی میں نے پانچ سال پہلے کیا کہا تھا آپ دیکھ لیں دنیا کے جدید دنیا کے جدید مفکرین کو دیکھیں وہ آج ایک بات کرتے ہیں سال بعد کوئی اور بات کرتے ہیں اور اگلے سال کوئی اور بات کرتے ہیں ہر سال ان کی بات بدلتی رہتی ہے ان کے فکر کے جو مختلف ڈائمنشنز چینج ہوتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا کلام ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے کہ تئیس برس نازل ہوتا رہا آیت آیت کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹی چھوٹی آیتیں کر کے نازل ہوا لیکن اس کے اندر اختلاف کوئی نہیں ہے پوری فکر ایک ہے ایک کوہرنٹ ہے مربوط کلام ہے اور یہ بہت بڑا قرآن حکیم کا ایک اجاز ہے بہت سارے جو قرآن حکیم کے اجاز ہیں ان میں سے ایک اجاز یہ ہے ناظرین کرام آج کے پروریم کا وقت ختم ہوا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ اس طرح جڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن کا حق ہے جو قرآن کا تقاضی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نورِ ہدایت سے مستفید ہونے والا بنا دے اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کے پروریم کو مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ